موسیقی 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 کرنیوان. جی ایکشلی ہمارے جب سبیہ مارکٹ پہ آئے گئے تھے تو ہم نے دیکھا ہماری ایک لین بند تھی ایک کھلی تھی تو پروبابلی ہمارے جو کنسرن ایسوچو صاحب تھے ان نے بولا یہ آپ کا جو یہ بیلڈنگ ہے آپ کی کھلی رہے گی دوسری والی بند رہے گی اور سب ہی آئے تھے مارکٹ میں تو اب اب پتہ چلا کون اب کیسے کھولنا ہے کیا کمار بند ہے کمار آئے آن ہے تو رہی بات تو ایسل میں جو ان نے بولا اور ایون کی کہاتا ہے ففٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ بند تو ایسا نہیں ہو گیا ایمپلیمنٹ نہیں ہو گیا وہ تو اب ایسا ہو گیا ایک بیلڈنگ بند دوسری بیلڈنگ کھلی تو جب بھی سانی سانی ڈے ہوگا تو فلو تو آئے گا وہ تو آٹوپلی فلو آئے گا ابھی ہمیں رفیٹ کرنا ہے ابھی تو ایمپیکٹ ایمپیکٹ تھی تو دوسری بات ہے جب جیے گے تبھی تو پھر آگے دیکھے گی جب جینے پائے گی تو پھر کیا ہے ہمیں پھر کیا گا اس بزنس کا کرنا ہے اور حال ہمیں سوسائٹی کو بچانا ہے یا پھرچو پلوہ میں سمجھتے ہیں ایمی حکم نام کا سروش نامت یلڈن لوکو ترپ ون آوزی انتظام میں ترپ نینامت فورس لچو لکنیز حفاظت یقینی بنانے باپت نینامت تا آم لکن تی پیزی انتظامیاز اتھواس کرن یلڈن آتھوا باز پیٹ روٹ لاغنس مز آسینی سب دے یاکوپ ہے تو میں ادھر پلوہ میں مارکٹ میں جیسے آہ میں خود بھی گھوما ہوں مجھے اپنی اپشلی ورگ تھا تو میں جیسے آیا تو یہ ایون آرڈ کافی حد تک ایمپلیمنٹ ہوا ہے تو لوگوں کو بھی اسے بہت زیادہ اس میں فائدہ ہیں تاکہ اس میں ایسو پیز کم از کم فالو ہوتے ہیں ایسو پیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے جیسے سینیٹائزر ماسک بغیرہ سوشل ڈسٹنس ان بھی اس میں منٹینس ہوتی ہیں تو اوہرال یہ لوگوں کے لئے لوگوں کے بھلاہو بہبود کے لئے تاکہ گورنمنٹ بھی چاہتی ہیں کہ لوگ اچھے سے رہے لوگوں کا مال جان بچے کم از کم این آرڈ سے شکل اچھے بھلانت ناکس مزتی چھو آزو حکم نامستاد بازرس مز کمکار وشنا آمو تیلزن مکہمی لوگوں تو دکاندارو ترف ون آو زی کورونا وائرس برونکنین پت چی انتظامیات ترفیق قدم تو نامو تلوکن پیز انتظامیات اتواس کرن اچھے برسوار برسوار تو اچھے دشن ساید باندھا سا یوگیدرا ورہا تھا اس آرڈا تو آز جو اس مکمل باندھ اچھے سپورٹ کرنے کی کہیں جو سرکار پانے خاطر کے اچھے بلکل ساہنے خاطر عوام کی خاطر اگر عوام سہتیاب رہے چھے جنانے کی ساہر اچھے سہتیاب ہی مطلب اچھے سپورٹ کرن اچھے 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 بلکل ساہنے بلکل ساہنے بلکل ساہنے تو بھی ہمارے اپنے بندے ہیں یہاں چاہے کوئی بھی ہو ویکسین ضروری ہے مماری خطرناک ہے مماری ٹھیک نہیں ہے پوری دنیا میں پھیلی پھیلی ہے یہ ضروری جان بھول کر صرف ہم کو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلی ہے یہ اسمان تھی سوشل ڈسنس آمی پانوائے ضروری آکے کیسے جن کورونا وائرس کے بڑھوینین معاملن پیش نظر یہ تھی جمہ کشمیر انتظامیاں ترپ جمہ کشیر مز نایت کرپیو عملی مز انس علاو سمجھی دوری تو ماسک لازمی کرار دن آئی تجھو ڈوڈاس مز کئیم جمہ کشمیر بینک برانچ اس پیٹ آج تم ساتھ آدھ برکس وشنا آمد یہ لیت بینک سرپن ہیز بج بج لون وشنا آئی یہ جن لوکو ترپ کات کران یم کچھوند اعتراف کران ونزی یدوائی تیمن موجود سورتھال نظریتال تھایویت خوچن شیوان تاہم چھتیم مجبوری کن لننمز کھڑا سپج میت مجبوری ہے سر کیا کریں چار گھنٹے ہوگی اس لائے مجبوری ہے سر کیا کریں کتنی بیڑ میں آپ کو کوئی سوشل ڈیسٹینس نہیں دیکھا ہے بلکل بھی کوئی سوشل ڈیسٹینس کا پالن نہیں ہو رہا بلکل بھی بلکل بھی رول فالو نہیں ہو رہے ہیں بلکل رش ہو رہا ہے کوئی آندر ڈیسپنن نہیں چل رہا سر وہ بندے آگے نکال رہے ہیں ہمیں پیچھے کر رہے ہیں کیا اسی طرح اگر ہار رہی گا تو بڑھ سکتا ہے سر بلکل بھی کورڈ نہیں بچ سکتا ہے دیش کی بہت بڑا حال ہو سکسائزر یہاں پہ کوئی ایسو پیز فالن ہو رہا ہے ایسو پیز کا فالن تو نہیں ہو رہا دیکھیں نائٹ کرفو تو رات کے لیے رات کو آپ کو پتا لوگ نکلتے نہیں جب یہ دن کے بارے میں نہیں سوچ رہے جو سب سے بڑی اس وقت لوگوں کے لیے خطرہ ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے تو نائٹ کرفو لگانے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں کیونکہ رات میں کون باہر نکلے گا آپ دن کے لیے سوچیں خطرہ سمجھتے ہیں آپ بھی یہی پہ شعب کرتے ہیں جی جی میں تو یہی شعب کرتا ہوں مجھے تو اس چیز کا خطرہ لگ رہا اگر ان میں سے ایک بھی پازیٹیو نکل گیا تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گے موجود سوریتال نظریتال تھویتی جمعہ کشیر مجھے شلال درسی نظام موطل کرنا آؤ تو آن لائن کلاسن ہندیز ذریعہ تعلیم فراہم کرنا باپت سکول انتظام یا ہن تو وستادن وننا آؤ تجھو جنبی کشیریندیز انت تاکس مزدے کئی ہاں سکولو ترپ آن لائن کلاس جاری کرنا آمد یا دوران وستاد تعلیم فراہم کرنا چھو یلزن وستادو ترپ وننا آؤ زی یا دو آن لائن کلاس فراہم کرنا دوران مشکل تلنج پیان تاہم جو موجود سوریتال نظریتال تھویت تعلیم فراہم کرنا چھو ضروری سوریتال نظریتال اور سوریتال اکسی کرنا موجود سوریتال پیش در کلاس سوریتال اکلی کلاسی ارمان کلاسی ایک تیچر کے لیے ایک سٹونٹ کے لیے انحراطم میں ایسا کرنا مجھے لگ رہا گی بہت ساری دشواریہ اس میں پیش رو آ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر فیزیکل کلاسیز ہوتی ہے اور اس میں آسما زمین کا فرق ہے لیکن اب وقت کی این ضرورت ہے اس وقت یہ کھالی ہمارے کشمیر میں ہندوستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں اس وقت ایسا چر رہا ہے تو ویسے آپ سب چلا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا گو ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ایس او پی مینٹین کرے تاکہ حالات جلدی سے جلدی درست ہو جائے اور انشاءاللہ ماحول پھر ویسا ہی ہو جائے بلکہ وہی خوشحالی دوبارہ انشاءاللہ آئید ہو جائے کہ انشاءاللہ سکول اور ساری روز مرہ کی زندگی جو ہے لوگوں کی وہ خوشی سے درگزر اور بسر کریں حکومت تربیتی موجود سورتحال نظریتال تھیویت گارڈنمنز پانچہ فیسدی سواری کام کرنو حکومنام جویری کرنا آو تجچو جمعو کشیرین دن ٹرانسپورٹرنمنز ایمیوال نارازگی لبنیوان یلزن جویم صوبصیت تولک تھانوالیو ٹرانسپورٹرو ترفو مکمل بند کرنو اعلان کرنا آو یا پورچہ ایمی کالی ہند اثر ادھمپورس مزتی وشنا آمد یا دوران ٹرانسپورٹرو ترفو وننا آو جو یدوائی سواری مز کامی کرنا آئی تاہم چنہ انتظامیہ ترفی کرائی مز کان اضاف کرنا آمد یمکن ٹرانسپورٹر حرطہ الکرنس پر مجبور سپوئید ٹرانسپورٹر ایسوسیشن چیرمین ہم نے گاڑیاں ٹوٹل باندھ کی ہوئی ہیں ہماری گاڑیوں کو جو نیا اردر نکلا ہے بھئی آپ 50% سواری اٹھاؤ جو گاڑی ہماری 40 سٹر پاس ہے وہ 20 سواری اٹھائے گی سواری 20 اٹھائے گی اور قرائے وہی رہے گا قرائے جو پہلے لیتے تھے ہم قرائے وہی اس قرائے کے حساب سے ہماری گاڑی چل نہیں پائے گی اس لئے ہم نے سبھی گاڑیاں جمہوں سے لے کر ادھمپورڈ ڈوڈا جسٹک میں سبھی گاڑیاں بند کر دیئے فرض کیا ہمارا جو رامنگر کا قرائے گورمنٹ کے حساب سے ہماری گاڑی کا آپ ڈون اٹھاران سو روپیہ بنتا ہے جس میں ہماری گاڑی کا 29 سو تین ہزار خرچہ خرچہ آتا ہے ڈیزل لگا کر تو ہمارے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں ہم پہلے کرونا کے مارے ہوئے ہیں تو گاڑیاں ہمارے چلانا بنتا ہے نہیں ہم چلا ہی نہیں سکتے اس ریٹ پر نہیں چلا سکتے جاتو گورمنٹ نے اگر 50% سواری کیا ہے تو قرائے بھی 50% بڑھا دیں ہم گاڑییں چلانے کے لئے تیار ہیں اگر وہ نہیں بڑھاتے جاتو سواری کا ہمیں زیادہ دے دیں 75% سواری کا دے دیں اور 30% پہلے جیسے کرونا میں قرائے بڑھا تھا ہم گاڑی پھر بھی چلا لیں گے ورنہ اس ریٹ پر ہم گاڑی نہیں چلا سکتے کرونا ویرس مہت نظر تھے وی دیتی جمعہ کشمیر انتظامیاتر پر عبادت گاہنمنز ضروری قدم تلن باپت وانش آمد تحجت تحریک سوط الاولیق سربراہ مولانا عبد الرشید داودین ونمجز عالمی واباز پیش نظر پیز مسلمانن عبادت کرنے دوران ایس او پیز عملہ ہوئیں ہم سب کو چاہے بالخصوص اگر ہم جمعہ کشمیر کی بات کریں اور بالخصوص ویلی کی بات کریں تو یہاں مسلم آبادی بہت زیادہ تو ہمیں اپنی آقا کریم کے فرمودات پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور جو ہمیں حضور کے دیے ہوئے اصول ہیں اگر آج چودہ سو صدیہ گزرنے کے بعد تیبی ماہرین یا ایڈمیسٹیشن اس بات کے اقدامات اٹھاتے تو ہمیں حضور نے چودہ سو صدیہ پہلے اقدامات اٹھانے کی بات کی ہے کارنٹین ہونے کی بات بتائی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ اور اپنے ہاتھوں کو محفوظ کرنے کی بات بتائی ہے ان چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہے اسلام ایک وسیع نظر مذہب ہے ایک افاقی ہے اور دوسری طرح تراوی ہے ہمیں تراوی بھی پڑھنی ہے نماز بھی ادا کرنی ہے چونکہ حکومت یا ایڈمیسٹیشن نے تراوی پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے البتہ انہوں نے جو ہدایت جاری کی ہے ہمیں ان کو فالو کرنا چاہے اسلام میں بھی ان چیزوں کی اجازت ہے اور وسط ہے ایک دوسرے کی دوری رکھنا حدیث میں اس کی وضاحت ہے اگر وہ رکھنی پڑے گی تو رکھنا چاہیے اور ماسک اگر استعمال کرنا پڑے نماز میں اگر ایڈمیسٹیشن نے اس کے حکامات صادر کیے ہیں تو ہمیں ان جس کو فالو کر لینا چاہے اور نماز اور تراوی باجمات ادا کر لینا چاہے لیکن احتیاطی تدابیر ہمیں کر لینی چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گارڈن ہینڈیز دوبارہ ریجسٹریشنس حوالی یہ تھی آج جمعہ کشمیر ہائی کورٹس میں سمات سپز ترچو ہائی کورٹ ترپ دلیل بوزن پاتھ محفوظ تھاونا آمد جیسے آپ دیکھتے ہیں آج اس کیس کی سپیشل ہیرنگ تھی اور اس میں طلب کیا گیا تھا آٹیو کشمیر اور آٹیو کشمیر پریزنٹ تھے آج کورٹ میں کمیشنر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ مسٹر ہردیش کمار بھی پریزنٹ تھے ایڈوکی جنرل بھی جنرل جنرل کے پریزنٹ ڈپٹی ایڈوکی جنرل بھی پریزنٹ تھے اور ہماری طرف سے بانچ دیس بیٹری آب دلائر ہیڈڈڈ بائی سیدھ فیصل قادری سینر اڈوکیٹ تو دورنگ ڈسکشنز اور ڈیبیٹس بیٹس بیفور دو ڈیو اسیڈگڈڈ بری کسیڈ بیٹس ٹوڈٹ سینر اڈوکیٹ ڈیو سینر اڈوکیٹ فیصل قادری صاحب نے جب دیوٹک کی بات آئی جس میں ٹیوڈڈ ڈیوڈڈ بیٹس ہو بہر نادھ کہ قرار دیا گیا ہے لیکن جہاں تک اس کی ایمپورٹنس کی بات ہے یہ ایک پبلک ایشو اس میں انوال ہوئے ہیں جب کوٹ نے پہلے سے اس میں پانچ تاریخ کو پھر سات تاریخ کو پھر پندرہ پھر انیس پھر اکیس پھر بائیس لگاتا ہے اس میں فاسٹرک ہیرنگ کی تو ہم ایکسپیکٹ کرنے ہیں امید کرنے ہیں اس میں جلدی انشاءاللہ علیہ السلام آئے گی ویسو کھج گونس میں کوئیم پندر کالنی میں روزنوالیو کھشر پندرہ ترپچے ناراز گیوند ازار کران وننا آمود زی یدوائی انتظامیات ترک کالنی میں کھشر پندرہ بساونا آئے تاہم چون بنیادی سولیت آیتن تھاونا آمود زیمکین ایت روزنوالیو لوکن مشکل ویترنچ پیوان کالنی میں روزنوالیو لوکو ترپچے انتظامیات سمانگ کرنا آمود زی آتھ ماملس کنگے زون دنیون یو زندی من بویتنوال مشکل دور کرنی ہے جو ہمارا رلیو ڈپارٹمنٹ ہے سر انہوں نے دو سو آٹھ فلیٹس کی الارٹمنٹ کر دی جو کی گراؤنڈ پہ کوئی ہے ہی نہیں ہم یہ گورنر صاحب سے اور چیف شکری صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں پلیز اس مسئلے میں انٹرون کریں آپ دیکھیں کہ سر وہ چاہتے ہیں سر گورنر صاحب کا پہلی پرارٹی ہے کہ کشنگری پنڈیٹ کو واپس بسانا ہے لیکن رلیو ڈپارٹمنٹ مجھے لگ رہا ہے ان کو صحیح طرح سے انپوٹس نہیں دے رہے ہیں کہ ہماری پرابلم کیا ہے یا تو ہمیں بولنا نہیں آ رہا یا تو ہماری بات ان تک نہیں پہنچ رہی ہے آپ نے ابھی خود دیکھا کہ سر یہاں پیچھے سے مطلب سوکیش پٹ سے سر کیسے سر لیٹرنگ باہر آ رہی ہے یہاں پانی کی پرابلم ہے چھتوں میں سر لیکیج ہے ہر کسی چھت سے آج بارش کا موسم ہے ہر چھت سے پانی ٹپک رہا ہے لیکن ڈپارٹمنٹ میں سے ایک آدمی یہاں تک نہیں آ رہا ہے اور کسی کلگام نے یہاں الیکشن کر رہا تھا ترسندار صاحب آئے تھے نئے ترسندار صاحب آئے تھے اور آج رلیف کمیشنر مجھے پرسنل مجھے ٹارگیٹ کر رہے ہیں اگر میں آپ کے آدم سے یہ بولنا چاہتا ہوں اگر مجھے باہر کچھ ہوا اس کی ساری زمواری رلیف کمیشنر کی ہو پٹنس مجھ آزو پل ستر پر پریس کانفرنس سنسانس کرنا آمد یا دوران پل ستر پر ون آوزی یدوے ریجنی پٹنس مجھ ناؤ مارچ محمد التاپ ناؤ کس شخص سنسل آج برامت کرنا آئے تو پل ستر پر کیس درس کے لئے تحقیقات شروع کرنا آو تحقیقات دوران محمد التاپ سنسل خواندارین تاک شخص گریبتار کرنا آمد یموزن یک کا تلوہ ارداد انجام دیت 22 مارچ کو 22 مارچ 2021 کو ہمارے پاس اس کے کچھ جو برادر ہے اس نے ہمارے پاس کمپنیٹ کی کہ اس کو اس بیتھ میں یعنی اس موت میں کچھ شک ہے اور یہ مشتبع جو ہے وہ کوئی لگ رہا ہے اس کو اکارڈگلی جب ہم نے اس میں چھانبین شروع کری تو چھانبین اور تفتیش کے بعد یہ پتا چلا کہ جو کمپنیٹ ہمارے پاس اب آئی ہے اس کے تحت ہم کو اس میں اگزیمیشن کرنی پڑے اکارڈگلی ڈسٹرک میری سٹریٹ بارہ مللہ سے استعداد کی گئی اور جو ہے باڈی کا اگزیمیشن ہوا اور اس کے بعد پورے پینل آف ڈاکٹرز نے اس کا جو ہے پوسٹ مارٹم کیا اور پوسٹ مارٹم کے بعد جو انٹریم ڈاکٹری ریپورٹ ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کی بیسس پہ یہ کلیر گوا کہ یہ ایک نائچرل ڈیٹ نہیں تھی بلکہ اسے پانون سے اور پولیس سے چھپا کر دفنایا گیا اس طرح سے کی ایک گھنونی جو پرائم ہے اس کو چھپایا جا سکے تو اس حصنا میں ہماری تفتیش آگے بڑی اور یہ کیس جو ہے سول ہوا اور اس میں دو جو ہے اکیوزڈ وہ سامنے آئے اور ان کو گردار کیا گیا ایک اس کی وائف آہ تسلیمہ بیگم جو کی آہ اس میں ملوث پائی گئی اور پھر آہ اس کے جو آہ انکشاف پہ آہ دوسرا ایک آدمی جس کا نام کی ہے آہ گلام محمد یہ آہ فرار ہوا اس کی آہ جو ہے آہ تلاش میں پولیس لگ گئی اور آہ کئی دن تک یہ فرار رہا ہے اور آہ ایٹمیٹلی اس کو کسی دوسرے ڈسٹرک سے جو ہے ہم نے اریسٹ کیا اور آہ پھر آہ جو فردر ترتیش بامل لائی آہ اس کے تحت آہ یہ ثابت ہوا کہ کانسپرسی کے تحت ان دونوں نے آہ اس دن رات کو آہ پہلے آہ تسلیمہ نے آہ اس آدمی گلام محمد کو بلایا اور آہ پھر آہ پہلے تو اس کا آہ کوشش کیا کی گلہ دبایا جائے اور اس کے بعد یہ کوشش کی کی کام کو پورا انجام دینے کے لیے ایک بندے سے اس کی سرپروار کیا اور اس پورے واقعے کو ایک 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 نیچرل یا ایک 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 دینٹلیل ڈیتھ دینے کی آہ جو کوشش کی گئی آہ ایوڈنس کو جو ہے ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کی گئی اس کے چلتے انہوں نے پھر اس کو دوسری جگہ جو کہ کاؤشٹ میں نے پہلے کہا وہاں پہ جا کے خفنگ دیا آہ سیڈیوں کے پاس تاکہ ایسا تصور کیا جائے کہ یہ موت جو ہے وہ گر کے ہوئی ہے خسل کے ہوئی ہے نہ کی کسی ضرب کی ورہ سے میں ایس ایس پی صاحب بارہ ملاقہ بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس میں بہت ہی انٹرس لے کے اور ایس ایچو پٹن صاحب ان کا بھی بہت میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس میں بہت محنت کی بہت محنت کی اور ان قاتلوں کو ڈونڈ نکالا اور میں ہر وقت پولیس سے یہی امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہمارے کشمیر میں ایسے انسانس اگر کبھی بھی ہو جائے اور ان کو کافر کردہ تک اسی طرح پہنچاو جس طرح آج انہوں نے کوشش کی ہمارے کشمیر میں ایسے انسانس اگر کشمیر میں ایسے انسانس اگر کشمیر میں ایسے انسانس اگر کبھی بھی ہو جائے انسانسی اللہ علیہ وسلم کرشمیر میں ایسے انسانس والہ آاد کر بعد ایسے انسانس اگر کبھی بھی آنس اگر کبھی بھی stehen خدا کبھی بھی osóbتوکسو جائے سارڈ لمسک کبھی بھی آ دونڈ ہم دون دون ڈا من آشان سانے اللہ علیہ تصول مگر بیچے با اندر کامرہ سمجھن ہے چاکچے دو شپن کے لوکو ترپوشو شکایت باوان وننا آمد جیدوے علاقہ سمجھ سڑک تعمیر کرنے سوال کمم شروع کرنا آئی تاہم چو اکیز گھر ویلسل اعتراض کمم باند کرنا آمد جیمکن مقایمی بستی مز روزن والین لوکن سٹا مشکل ویترین چپے وال مقایمی لوکو ترپوشو انتظامیات سمجھ کرنا آمد جیدوے علاقہ سڑک تعمیر کرنے سوال دن یون یوزن لوکن بچنوے المشکل دور کرنید جو ہم نے یہاں سڑک سے یہاں سے دکھا کے لائے سر یہاں تک توٹل یہ جتنی بھی زمین ہے پوری یہ سر جنگلا زمین ہے فارسٹو زمین ہے سر اب سر یہاں تک ہم نے حلشیری کر کے راستہ نکال کے لائے ہیں ہم لوگ یہاں تا یہاں پہ سر جو یہ ہم تار دیکھ رہے ہیں سہدو کا ایک گھر ہے محمد اکبر ماغرے اس کا نام ہے اس نے سر پندرہ پھوٹ میں ہمارے لیے یہ راستہ ہمارے لیے سر اس نے جہنم بنا کے راک دی ہے جو یہاں پہ ایک دو دن اس کا دوسرا بھائیہ اس بچارے نہیں چھوڑ دی اپنی زمین میں سے راستہ نکال کے دیا جو وہ ہے وہ ہمیں رکاوٹ لاتا ہے دمکی دیتا ہے بولتا ہے میں گھر میں جلا دوں گا سر ہم آپ کی وساطے سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہ سڑکہ مسئلہ سر ہمیں یہ مسئلہ ہمارا کیونکہ برف میں ہمیں بہت پرابلیم ہوتی ہے بارہ مہینے ہمارے لیے یہ مشکلات تناظرین ایسید بہت کوشتر خبرنامہ اندیو اجازت خدا ہے سوال